ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاز ریلوے کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات سے لبریز معلومات فرہم کرنے والے ہیں حجاز ریلوے کو سن انیس سومیل سلطرہ عثمانیہ موجودہ ترکی کے سلطان عبدالحمید دوم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حج کے لیے مکہ تک سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جا سکے اس سے پہلے ظاہرین انٹوں پر قافلوں کی شکل میں مہینوں نہیں تو ہفتوں کا سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے دمشق سے مدینے تک پہنچنے میں کم از کم چالیس دن لگتے اور بہت سارے ظاہرین راستے میں خوش سہراؤں اور سخت پہاڑوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے مگر ریلوے کے تعمیر نے چالیس دن کا یہ سفر مختصر کر کے صرف پانچ دن کا کر دیا اس پروجیکٹ کے تحت ریلوے لائن کا دمشق مدینہ سیکشن مکمل ہونے کے بعد اس ریلوے لائن کو شمال میں عثمانی دار الحکومت قسطنطونیا اور جنوب میں مکہ تک پہلانا منصوبے میں شامل تھا اسلام کے لیے اس ریلوے سٹیشن کی اہمیت یہی ختم نہیں ہوتی امان میں ایک دول اور مٹی سی اٹھی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ممکن ہے کہ حجاز ریلوے سٹیشن آپ کی نظروں سے اوچل رہ جائے وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو شہر کی ان پربیچ گلیوں کو بھی نظر اداس کرنا ہوگا جو بھول بھلیوں سے کم نہیں اور شہر کے تاریخی مرکز پہاڑوں اور قدیم قلعے جیسی مشہور جگہوں کے اردگر شیطان کی آنت کی طرح پہلی ہوئی ہے ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف باپ ہی باپ اور تیل کی بھو پھیل جاتی ہے باپ سے چلنے والی یہ ٹرین انیس سو میں بنائی گئی تھی اور اب یہ دمش سے اردن کی سرحت تک سامان لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے سن 2011 میں یہ ریلوے لائن امان سے دمش تک بھی چلی تھی اور اسی اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بہت سے مقامی لوگوں نے حیرت سے کہا کہ کیسے وہ ویکنڈ پر شام جانے کے سفر سے رتفندوز ہوئے حجاز ریلوے سٹیشن تک پہنچنے کا سفر تقریباً پانچ کلومیٹر ہے مگر ڈریفک کی وجہ سے اردن کے دارالحکومت امان میں اکثر رشی رہتا ہے تو ایسے میں یہ سفر مزید تویر ہو جاتا ہے آج سلطنت عثمانیہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور اسی طرح وہ سرحدی جو کبھی اس راستے کے خاص بات تھی اب پانچ ممالک ترکی، شام، اردن، اسرائیل اور سعودی عرب میں بڑھ چکی ہے ناظرین پہلی جنگی عظیم میں جب ترک فوج نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو برطانوی آفیسر ٹی ای لارنس جسی لانس آف اریبیا کا لقب دیا گیا تھا اور عرب بغاوت کی دوسرے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا جنگ کے بعد جب انگریزوں اور فرانسیسیوں نے مشرقی بحری روم میں لیونڈ کے علاقے کے بحالی کی تو مسلمانوں کو متحد کرنے والے اس ریلوے کو برقرار اور بحال رکھنا ان کے اولین ترجیح تھی کیونکہ اس ریلوے لانڈ کا بشتر حصہ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا آج باپ کی رنگین لیکن خاموش ان جن امان میں ریلوے کے مرکزی سٹیشن پر بیکار کھڑے ہیں سن انیس سو چودہ تک ہر سال تین لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کی باوجود حجاز ریلوے کا عروج صرف ایک دہائی تک ہی جاری رہا اسرائیل نے سن دو ہزار سولہ میں ہیفا سے بید شیان تک اس ریلوے لانڈ کی دوبارہ تعمیر شدہ حصے کو فعال کیا تھا حجاز ریلوے بلا شبہ عثمان سلطنت کے زبردست کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا مگر گردش حالات نے اسے برباد کر دیا اب سعودی حکومت کے حالیہ مدینے سے مکہ مکرمہ ہرمین ریلوے یقیناً حجاز ریلوے کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے مگر تاریخ کی طالب علموں کو عالم اسلام کے لیے عثمان سلطان عبدالحمید ثانی کی استوفیق کے یاد دلا دی ہے تفریح سیاحت مزید آج کل یہ ٹریک زیادہ تر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کی امیدی وابستہ ہے کہ اپنی اروج کی زمانی کی طرح حجاز ریلوے کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے نظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آکن کو بھی پریس کر دے